بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیق وقت دودھ اور شہد دینے والی بکری ایک سالیں شخص پر تنگ دستی کے دن آ گئے اور ان کے پاس ایک بکری کے سوا اور کچھ نہیں تھا ان کی بیوی بڑی نیک پاک باز اور سخی تھی بکرید کا دن آیا تو اس کے شوہر نے بکری زیبا کرنے کا ارادہ کیا بیوی نے کہا ہم پر قربانی واجب نہیں یعنی ہمیں قربانی کرنے سے رخصت ہے تو شوہر اس سے باز رہا اس کے بعد چند روز کے بعد ان کے گھر ایک مہمان آ گیا بیوی نے شوہر سے کہا کہ مہمان کے لیے بکری زیبا کر ڈالو شوہر نے اس خیال سے کہ بچوں کو نہ گوار نہ گزرے گھر سے باہر لے جا کر بکری زیبا کی عورت نے گھر میں بیٹھے بیٹھے جو اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہے کہ بکری دیوار پر پھر رہی ہے یعنی چل رہی ہے یہاں تک کہ وہ نیچے اتر کر اس کے پاس آ گئی عورت کو گمان ہوا کہ شاید بھاگ آئی ہے باہر جھانک کر دیکھا تو بکری مضبوحہ شوہر کے پاس سامنے پڑی ہے اور اس کو نہایت خوشی ہوئی اور اسی خوشی میں کہنے لگی کہ سبحان اللہ اللہ نے ہمیں اس بکری کے عوض اور اچھی بکری دے دی اس بکری کی خاصیت یہ تھی کہ ایک تھن سے شہد اور دوسرے تھن سے دودھ دیتی تھی مہمان نوازی بڑی اچھی چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی اس سخی عورت نے اس پر عمل کیا اور تندستی کے عالم میں بھی اپنی بکری مہمان کے لئے زباہ کر ڈالی خدا تعالی نے دنیا میں بھی اسے یہ عجر دیا کہ اس کے عوض ایک ایسی بکری دے دی جس میں جنت کی مانت شہد اور دودھ کی نہریں جاری تھی اور آج کل تو مہمان آئے تو عورتیں یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے لئے کیا لے کر آیا ہے فروڈ کی ٹوکری بھی اس کے ساتھ ہے یا نہیں اگر نہیں تو ارشاد ہوتا ہے جناب روٹی بھی تیار ہے اور گاڑی بھی تیار ہے مہمان نوازی سے متعلق مولانا روم نے مسنوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حقایت لکھی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں چند کافر مہمان آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر شخص ان میں ایک ایک مہمان اپنے گھر لے جائے چنانچہ صحابہ ایک ایک مہمان کو لے گئے ان مہمانوں میں ایک بہت بڑا پیٹو بھی تھا اسے کوئی بھی ساتھ نہ لے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تجھے کوئی نہیں لے گیا بولا نہیں فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہی ہوں تم میرے ساتھ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے گئے اور اس کے آگے روٹیاں اور بکری کا دودھ رکھا وہ سب کچھ کھا گیا حتیٰ کہ اہلِ بیعت کے حصے کا کھانا بھی کھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اسے ایک خجرہ میں سلا دیا اہلِ بیعت کی ایک لونڈی نے اس خجرہ کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کے پیٹ میں درد اٹھی اور حاجت ہوئی تو اس نے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے رفا حاجت ہوئی اس سے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اتفاقا اس کی آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھا کہ ایک ویرانہ جنگل ہے جنگل دیکھ کر وہاں بیٹھ کر اس نے پاخانہ بشاب کیا جب جاگا تو بستر پر پاخانہ سے گندہ ہو چکا تھا بڑا گھبرایا اور صبح کا انتظار کرنے لگا صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دروازہ کھولا اور خود دروازے کی آؤٹ میں چھپ گئے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو چنانچہ کافر دروازہ کھلتے ہی وہاں سے بھاگا اس کا گندہ بستر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لاؤ اس کا بستر میں خود ہوں غلاموں نے عرض کیا حضور ہمیں دھونے دیجئے فرمایا میرے دھونے میں کوئی حکمت ہے صحابہ منتظر رہے کہ دیکھیں اس میں کیا حکمت ہے چنانچہ کافر دور نکل گیا تو اسے یاد آیا کہ اس کا ایک حیکل و نقش حجرے میں ہی رہ گیا ہے وہ اپنے نقش کے لئے واپس آیا تو یہ عجب نظارہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی ناپاکی کو دھو رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ نقش بھول گیا اور ایک نعرہ مار کر بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میرا دھل دھوئیے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا صحابہ نے عرض کیا اب ہم سمجھے کہ آپ اس کا بستر نہیں اس کا دل دھو رہے تھے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اسلام کی ایک پسند دیدہ چیز ہے لہٰذا ہمیں اسے بھی اپنانا چاہیے